تو 33 کے بعد کیا آتا ہے ایک ڈیفرنٹ آنہ آجاتا ہے اسی طرح سے یہ صورت ہے اس میں ایک ٹاپک کے بعد دوسرا ٹاپک ہے پھر تیسرا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ عورتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو نسا ہے کیا نسا کس کو کہتے ہیں نسا کا مطلب ہے بھومن خواتین عورتیں تو میں آپ ہم سب عورتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ سپیسیفک سورہ جو ہے صرف قرآن میں جو عورتوں کے نام پہ ہے وہ صرف نسا ہے صرف سپیسیفک سورہ باقی عورتوں کا تذکرہ تو ہر سورہ میں ہے یعنی سورہ حجرات میں بھی ہے اور بھی سورہ لیکن یہاں پہ جو ورڈ ان دیکھیں کہ ایک پوری جو ہے اس کا نام جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ انیسا پہ دیا گیا ہے تو انیسا کا جو واحد ہے سنگولر ہے وہ کیا ہے امراتن امراتن کہتے ہیں ایک عورت کو اور جب امراتان یا امراتین ہی ہوتا ہے دو لیڈیز آپ کے پاس اگر کراہ پین ہے اور رائٹنگ بک ہے تو اس کا پلیز آپ لکھتی جائیں تو تین مرہا تم آپ کو ایک چند سیکنڈ میں دیتی ہوں آپ کے پاس اگر پینسل یا نوٹ بک نہیں ہے تو آپ لے لیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انیسا جو ہے وہ امراتن کی یمہ ہے امراتن کہتے ہیں ایک عورت کو علیف نین را تا تا تانی جو ہوتا ہے نا تسرکل والا تا امراتن عورت امراتن امراتن امرات تا تا کے بعد علیف لگانے اس کے بعد نون تانی یا امراتین اس کا مطلب ہوتا ہے دو عورتیں دو عورتیں انیسا عورتیں جمع ہیں ٹھیک ہے انیسا یہ پلورل ہے امراتن بنگولا ہے ون عورت بن ایک عورت امراتان یا امراتانی دو عورتیں اور انیسا عورتیں سورا نسان جو ہے وہ مدنی سورا ہے اس میں ڈیفرڈ کیٹرگریز ہیں آپ دیکھیں کہ جب سورا بقرہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو حروف مقتیعات سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ علیف لگنین اسی طرح سے سورا آل عمران سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی حروف مقتیعات سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سورا نسا اس کے بعد آتا ہے آل عمران کے بعد تو وہ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو کس سے اس ورڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے یا ایوہنس ان کے اب دیکھیں کوئی موت نہیں ہے تو پلیز موت کر دیں مجھے آواز آ رہی ہے یا ایوہنس سے سٹارٹ ہوتی ہے سورا اب سورا نسا میں آواز کچھ ڈسٹرڈ کرتی ہے آواز کچھ ہاری ہے ڈسٹرڈ بہتی ہے آپ لوگ بریز اپنا میوٹ کر دیں سب کو 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 میوٹ کر دیں اوکے جی آپ بھی میوٹ ہو دیں کیونکہ میں تیس پان ہی رہی ہوں میں اپنا فوکس کر رہا ہوں ابھی بھی مجھے لگتا ہے جی اب ٹھیک ہے تو نیسا جو ہے انسانی تمدن میں سب سے بنیادی چیز ہے سوسائٹی سوسائٹی جو ہے اس میں کون کون شامل ہے عورت اور مرد دونوں شامل ہیں سوسائٹی میں اور یہ بیسیک منظر کہہ لیں آپ بیسیک جو فاؤنڈیشن یا بنیاد ہے وہ عورت اور مرد ہیں تو اس کے بعد سورہ نسا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب نازل ہوئی اشورٹی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ کب نازل ہوئی لیکن ایک حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے وہ فرماتی ہے کہ یہ سورت میری رخستی کے بعد نازل ہوئی اور ان کی رخستی ہجرت سے آٹھ ماہ بعد ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخستی کے بعد ہجرت کے آٹھ ماہ بعد یہ سورت نازل ہوئی لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے کوئی کہتے ہیں کہ یہ سورہ شروع میں نازل ہوئی تین ہجری میں کچھ کہتے ہیں چار ہجری کے آخر میں ہوئی اور کچھ پانچ کے بتاتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی فائنل نہیں ہے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اس وقت ان کے سامنے جو کام تھا اسے تین بڑی کیٹیگریز میں دیوائٹ کیا جا سکتا ہے نمبر ایک کیا ہے نمبر ایک ہے تو ڈیویلپ دا نیو نیولی آرگنائز اسلامی سوسائٹی یعنی اسلامی سوسائٹی کو آرگنائز کرنا منظم کرنا ان کو تنظیم کرنا جس کی بنیاد حجرت مدینہ کے ساتھ ہی پڑھ چکی تھی ظاہری بات ہے کہ مسلمان حجرت کر کے آ رہے تھے جوگ در جوگ آ رہے تھے مختلف علاقوں سے آ رہے تھے حجرت کر کے تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پریورٹی تھی فرس چیز تھی وہ کیا تھی کہ جو ایک جماعت ہے ان سب مسلمانوں کو آرگنائز کیا جائے اور ان میں جتنے بھی جاہلیت کے پرانے طریقے تھے یعنی اولڈ ویز پرانے جتنے طریقے تھے جو جو ان میں جاہلیت کی رسومات تھی ان سب کو مٹا کر سوشل مورل پولیٹیکل طریقے رائج کیا جائیں جو اسلامی طریقے ہیں نمبر ٹو مشرقین مکہ منافقین اور یہودی قبائل کی سازشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی تو اس کے لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرنا تھا یعنی منافقین بھی اپنے منافقت چلا رہے تھے مشرقین عرب جو تھے ان کی بھی سازشیں ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو دبایا جائے ان کو ختم کیا جائے تو ان کا مقابلہ بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی کر رہے تھے جنگوں کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی نمبر ٹین یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آخری ہے to spread the message of Islam اسلام کا message عام کر دیا جائے اتنا عام کر دیا جائے کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو جیت لینا اتنا عام ہو جائے کہ لوگوں کے دل مسخر ہو جائیں ان کے دلوں کو اور دماغوں کو جیت لیا جائے win over the minds and hearts of the people اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھی اب وہ نیو سوسائٹی جو ہے سورہ نسان نے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے یعنی نیو سوسائٹی ریکوئیڈ ایڈیشنل ڈائریکشن ان کو نیو جو نئی ان کو ایڈیشنل چاہیے تھا کہ مزید ڈیٹیل چاہیے تھی کہ کس طرح اسلام کو مسلمانوں کو منظم کیا جائے گا اسلام کو کیسے عام کیا جائے گا اس لیے سورہ نسان میں ڈیٹیل میں بتایا گیا کیا ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ ان کو اپنی قوالیٹی لائف کیسے مولڈ کرنی ہے لوگوں کو اپنے آپ کو کیسے ڈھالنا ہے اسلام کے دانچے میں اسلام کے مولڈ میں کیسے بنانا ہے how to organize their family life جو خاندانی زندگی ہے اس کو کیسے organize کر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ نکاح پر پابندیاں آئیت کی گئیں کیونکہ اسلام سے پہلے لوگ بہت زیادہ نکاح کرتے یعنی شادیاں بہت زیادہ کرتے تھے دس دس بھی کرتے تھے تو اس پر اسلام میں نکاح کی پابندیاں آئیت کی گئی اور وہ کتنی ہیں ایک مرد کتنی شادیاں کر سکتا ہے چار اور اس نے سورہ نسا میں یہ جو topics ہیں اب آپ وہ دیکھ لیں کہ سورہ نسا کے کون کون سے topics ہیں نمبر فور کیا ہے مرد اور عورت کے تعلق کی حد بندی کی گئی کہ ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ کیا تعلق ہے husband wife کا نہیں عام جو دوسرے عام لوگ ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کس طرح سے بات چیت کرنی ہے کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا گیا pattern of relationship between men and women expressed اور سورہ نسا میں orphans کے rights بتائے گئے یہ تیموں کے حقوب کیا ہیں وہ بھی واضح طور پر بتا دیے گئے کہ یہ تیموں کو کس طرح سے رکھا جائے گا ان کے مال اگر کسی کے انڈر ان کا مال ہے تو اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے laws for the distribution of inheritance جو وراست کا مال ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی قانون بنا دیا کیا کیونکہ جاہلیت میں وراست کو تقسیم کا کوئی قانون نہیں تھا تو سورہ نسا میں اللہ تعالی نے بقائدہ دیٹیل میں اس کے بارے میں بتا دیا کہ وراست کو کیسے تقسیم کیا جائے گا اب اس کے بعد انٹوکسیکنس جو شراب ہے یا باقی جتنے بھی حرام گینس ہے اس کے بارے میں منع کیا گیا روک دیا گیا سختی کی گئی حرام قرار دیا گیا تحارت اور پاکیزگی کے احکامات بیان کر دیئے گئے کہ کیا چیز انسان کو پیوریفائی کرتی ہے کس سے تحارت حاصل ہوتی ہے اور ساتھ ہی لوگوں کا اٹیٹیوڈ اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا اس کے بارے میں بھی وضاحت کی گئی اور مسلمانوں کے اندر دسپلن قائم کرنے کی ہدایت دی گئی کہ اپنے آپ کو کیسے آپ نے رکھنا ہے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور آخری لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سختی سے منع کیا اور اہل کتاب کرسٹن یا آپ اہل کتاب یا جیوز جتنے بھی باقی مذاہب ہیں ان لوگوں کے فوٹ سٹیپس پہ چلنے سے منع کیا گیا ان کی کاپی کرنے سے ان کو اپنا آئیڈیل بنانے سے منع کر دیا گیا اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا فلاں آئیڈیل ہے وہ کرسٹن ہے یا جیوز کچھ بھی کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے بارے میں سختی سے منع کیا گیا کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا کسی کو فالو کرے گا تو حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیامت والے دن وہ انہی میں اٹھایا جائے گا جو جس کو لائک کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جی تو یہ تھا ہمارا سورہ نیسا کا جو ایک شورٹ اس کے ٹاپک جو سورہ نیسا میں ہے اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف آپ سب قرآن کھول لیں اگر کسی کے پاس قرآن نہیں ہے تو کشش کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کون سی سپیڑا کو کھولیں جی سورہ نیسا نمبر فور سوارا ہے اس کو اوپن کیا تھا اب اوپر وہ آ رہا ہے یوٹیو اس کا چلے میں یہاں سے نکالتی ہوں جس پاہل قرآن جی کھول لیا سب نے جی تو یہ ہم ورٹ ورٹ کریں گے سورہ نیسا انشاءاللہ ایوپ سو کے آپ کو نظر آ رہا ہوں سورہ نیسا کا پیج نمبر ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممم بالخیر افصد بفرلی ربی یسر شکریہ موسیقی